اسلام علیکم آج میں آپ کو بتا دے لگوں کہ ہائر کی واشنگ مشین جس کا موڈر نمبر ہے ایچ ڈیوڈو ایم نائن زیرو وان ایٹ نائن اس میں کون کون سے فنکشن ہے کون کون سے آپشنز ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے پورا اس کے استعمال کا طریقہ بتانے لگی ہوں سب سے پہلے ہم یہ پاور کا بٹن ہے پاور آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاور آن کریں گے تو اس طرح کا ایک منیو آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے آٹو سیلیکٹ کرنے آپشن تو یہاں پہ آپ کے پاس پروگرام دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نارمل اگر نارمل کپڑے دھونے ہیں عام جیسے واش کرتے ہیں تو آپ اس پہ دھو سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہیوی کا آپشن ہے اس میں اگر آپ نے بلینکٹ دھونے ہیں بھاری کپڑے ہیں ڈبل بیلٹ شیٹس ہو گئی کمفرٹر ہو گئے اور وہ میں آپ کو اس میں دھو کے بھی دکھاؤں گی کہ کیسے آپ اس میں دھو سکتے ہیں کمفرٹر بلینکٹ ہیوی واش پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو آٹو ہیوی واش پہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد نیکس نیچے دیکھیں سپن کا آپشن ہے سپن دس منٹ لیتا ہے اگر جو کپڑے آپ کے بارش میں گیلے ہو گئے ہیں دھولے ہوئے کپڑے آپ نے کتار پہ ڈالیتے ہیں بارش ہو گئے گیلے ہو گئے یا کسی بھی طرح سے کپڑے دھولے ہوئے کپڑے اگر گیلے ہو گئے اور انہیں آپ نے سپن کرنا ہے تو یہاں پہ دس منٹ آپ ان کو لگا کے سپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نیکسٹ کوئی کپڑے آپ کو رچنٹ چاہیے اور فوری دھونے زیادہ میلے نہیں ہیں اگر کپڑے آپ کے تو آپ کوئی کپڑے پہ ان کو دھول سکتے ہیں دس منٹ میں دھول جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک دفعہ واش ہوگا ایک دفعہ رنس ہوگا اور تھوڑی سی دے سپن کر کے مشین 10 منٹ میں آپ کو وہ ایک سائیکل کپلیٹ کر دیتی ہے نیکسٹ یہ دیکھیں جب فلیش لائٹ ہماری پلنک کرنے لگ گئی تو یہاں ہمارا ڈیپ کلین کا آپشن سیلیکٹ ہو گیا ڈیپ کلین بہت زیادہ میلے زیدی داکھ والے گندے کپڑوں کے لیے اسپیشلی جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں ان کو آپ اگرد ہونا چاہتے ہیں اور ڈیپ کلین میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مشین میں سوک کا آپشن نہیں ہے ڈیپ کلین کے آپشن ایک لمبا سائیکل ہے جو 70 to 80 85 منٹ تک چلتا ہے آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے مشین اپنے کپڑوں کو سوک بھی کر کے رکھتی ہے تو نیکسٹ یہ وول ہے وول کے کپڑے شال چادر سویٹر وغیرہ آپ نے جو دھونی ہوتی ہیں اس پہ آپ دھو سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دھو کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ وول کے کپڑے اس پہ دھو سکتے ہیں ڈیپ کلین بھی کر کے دکھاؤں گی نیکسٹ آجاتا ہے ڈیلیکٹ کپشن یہ ہے جو لون وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں یا فینسی کپڑے فینسی سے مراد کورے کے کام والے سوٹ نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ فینسی کپڑوں سے مراد ہے جیسے سیکوینس کے کام والے دھاگے کے کام والے کپڑے ہو گئے جب مردانہ کارٹن کے کپڑے ہوتے ہیں کلف والے وہ جلدی پھٹ جاتے ہیں ان کو زیادہ مشین میں اگر دھوئیں وہ ڈیلیکٹ رواز پہ آپ دھوئیں گے تو ان کپڑوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلیو می میں دو سال سے اس مشین کو جوز کر رہی ہوں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کپڑے جیسے ہم مشین میں آپ دھوتے ہیں تو اکثر کورٹن وغیرہ کے کپڑے جب دھول کے نکلتے ہیں تو کالر پھٹے ہوتے ہیں کاف پھٹے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور یہ ایر ڈرائی کا آپشن ہے یہ سکسٹی منٹ لیتا ہے ایر ڈرائی دھولے ہوئے کپڑے سپن ہوئے ہوئے کپڑے اگر آپ کو دھوپ نہیں ہے بارش کے سیزن ہے جیسے کچھ ایریاز میں سات سات دن دست دن بارش رہتی ہے تو یہ اس کے لیے ہے تو پھر اپنے دھوکے سپن کر کے ایر ڈرائی کر لینے ہیں کپڑے سکسٹی منٹ کا یہ سائیکل ہے لیکن کپڑے آلموسٹ ایسے ہو جاتے ہیں ہیٹر کے لیے ان کو ہیٹر والے روم میں رکھ دیں کیونکہ وہ تھنڈے تھنڈا ہوتا ہے اس کی تھنڈا ختم ہو جائے تو اورنے کے قابل ہو جاتے ہیں میں نے ایسے دھو چکی ہوں اس پر بچوں کے بلانکٹ اور میں آپ کو دوبارہ دھوکے بھی دکھاؤں گی کہ جب آپ کو اس میں بلانکٹ کو دھوئیں گے اس کے بعد سپن کر کے ایر ڈرائی کر لیں گے ایر ڈرائی کرنے کے بعد وہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے چونکہ دھول کے نکلا ہے تو آپ اس کو ہیٹر والے کمرے میں پھیلا دیں کہیں بھی کارٹ وغیرہ پہ بیٹ پہ کہیں بھی بھی پھیلا دیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جب تھوڑا سا اس کا ٹپریچر ٹھیک ہو جائے تو آپ بچے کو دے سکتے ہیں انہیں کے لیے پھر یہاں پہ آجائے اگر آپ مینویلی فنکشن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیپ کلین پہ اگر چلے گئے ہم اس کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیٹ کا بٹن ہے ایک پروسس ہے یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں وارٹر لیول ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں وارٹر لیول وارٹر لیول سکس ہے اگر کپڑے زیادہ ہیں تو آپ اس کو جہاں سے کم جز زیادہ کر سکتے ہیں میکسیمم ٹین تک وارٹر لیول ہوتا ہے اس مشین میں اس کے بعد واش ٹائم کی بات کریں تو اس مشین میں واش ٹائم میکسیمم ٹونٹی منٹ ہے آپ نورمل واش ٹویلو منٹ میں کر سکتے ہیں ٹویلو منٹ میں کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ گندے اُلسیتی دا والے کپڑوں کے لیے آپ ٹونٹی منٹ دھولیں اس کے بعد رنز ہے عام کپڑے ٹو ٹائم رنز کرنے سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن جیسے بلائیکٹ ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیسے سوائٹر وغیرہ ہوتی ہیں اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ تین دفعہ رنز کر لیں تاکہ صرف وغیرہ بلکل نہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سپن ہے سپن آپ جتنی دیر کرنا چاہیں ایک دو منٹ تین منٹ چار منٹ سات منٹ آٹ منٹ نو منٹ آپ ان کو سپن بھی کر سکتے ہیں یہ سارا میں آپ کو ڈیمو بھی دھوں گی نیکسٹ کس طرح سے آپ ان کو بلکل آپ کو سارا کر کے دیکھاؤں گی دیکھیں لاسٹ میں اس میں ہے ڈیلے کا اپشن ٹھیک ہے ڈیلے میں کیا کرنا ہے آپ نے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں ڈیلے میں جا کے سوری آپ یہاں سے ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشین دو گھنٹے بعد چلنا سٹارٹ ہو تین گھنٹے بعد چلے چار گھنٹے بعد چلے یا آدھے گھنٹے بعد چلے جتنی دیر بعد آپ چاہتے ہیں کہ مشین چلے اب یہاں سے اس کا ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں اور کون سے اپشن ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ ٹب کلین کا آپشن ہے یہ آپشن کب سیلیکٹ کرتے ہیں مہینے میں ایک یا دو دفعہ مہین سوری ای میں ایک یا دو مہینے کے بعد میں ٹب کلین کرنا ہوتا ہے میں پوری ویڈیو بنا چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی بٹنوں کو تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے تو سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہ بارہ گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ رکمینٹ کروں گی کہ جب آپ نے کرنا ہے اس کو رات کے ٹائم چلائیں تاکہ جب آپ نے کپڑے وغیرہ باقی نہ ہونے موٹ اور اس کے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی چائی لوگ آپ ایسے سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیسے سیلیکٹ کر سکتے جب آپ یہاں سے دیکھیں میں نے ایک سیلیکٹ کر لیا چھے وارٹ لیول ہم نے سکس رکھ لیا رنس بھی کلے سپن بھی اب یہاں سے پہلے ہمیں پلے کا بٹن دبانا ہوگا جب پلے کا بٹن ہم نے دبا دیا مشین چلنے لگ گئی اس کے بعد آپ ان دو بٹنوں کو تھوڑی دیر کے لیے دبا کے رکھیں گے یہ بٹن دب نہیں رہ تھے چائیڑ لگ جب آن ہو جائے گا تو آپ کی جہاں سے لائٹ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جب آپ کوئی بٹن دبائیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا کوئی process change نہیں ہو گا ٹھیک even کہ یہ جو ہم آف کر دیتے ہیں چائیڑ لگ کو میرے چائیڑ لگ میں آف کر دیا ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اس لئے ایک ہاتھ سے کرنا مشکل ہو رہا تھا اب میں نے آپ کوئی سارے اپشن بتا دی ہے اس مشین کو پاس کر جیتے ہے ٹھیک ہے اس میں پھر لائیو ڈیمو دوں گی کہ اس میں کپڑے دیپ کر دکھاتی ہوں یہ کپڑے ہیں میں اس میں ڈال کے سرف اوپر ہی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو بھی یہ چل جائے گا لیکن ایک دفعہ ہم ری چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں وارٹ لیول 6 ہا رہا ہے ہم اس میں وارٹ لیول 8 کر دیتے ہیں کیونکہ کپڑے زیادہ ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں رنز ٹائم ٹوانٹی منٹ آرہا یہ ٹھیک ہے کیونکہ میکسیم ٹوانٹی منٹ ہے رنز ٹری ٹائم ہے ہم نے ٹری ٹائم ہی کرنا دیکھیں 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 آپ کے پاس کپڑوں کو کچھ دیکھیں سوک کر رکھنا چاہتے جیسے کچھ لوگ ہوتے وہ وائٹ کپڑوں کو پہلے ہمیشہ سوک کر کر رکھتے تو آپ دیکھیں دیکھیں ماشین آن ہے لیکن اندر سے گھومنی رہے کچھ دیر سوک کر رکھیں اس کے بعد ماشین چلنا سٹارٹ ہوگی پانی وہ لے چکی ہم نے وائٹ لیول آٹ رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ٹاول ہے دیکھیں یہ کافی بڑا ٹاول ہے یہ ایک ٹاول اور یہ دوسرا ٹاول دیکھ لیں اب جب یہ دھول کے ابھی دیکھیں آپ ان کی کنڈیشن جب یہ دھول کے نکلیں گے تو دیکھیں دو ٹاول ہوگئے اور یہ تیسرا ٹاول یہ تین ٹاول ہم نے اکٹھے ڈال دی اس میں اب اس کے اگر یہ تھوڑا س سر فیڈ کر دی اس کو بند کرتے ہیں ہیڈرول دور ہے یہ خود ہی بند ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پاور کیا اور یہ ہم س پھول س ٹاول ٹاول مینٹ رنس ٹو ٹائم آرہ لیکن ہم اس کو ٹری ٹائم رنس کریں گے تاکہ صرف یہ سابون وغیرہ ٹاول میں رہنا جائے اور سپین ہم اس کو سکس پہ کر دیتے ہر سٹارٹ کر دیا 34 فور مینٹ میں یہ تیروں ٹاول دھول کے سوک کے نکل آئیں گے یہ دھول جائیں تو پھر میں آپ دکھاتی ہوں یہ کتنے اچھے دھول کے ڈرائے ہو کے نکلیں گے دھول چکھے کہ میں کو یہ نکال کی دکھا دوں یہ دکھیں یہ بلکل صاف اور اس میں کوئی پانی اور یہ تو بلکل ایسے ہے جیسے ڈرائے ہو دھول آئی نکال یہ دیکھیں بلکل صاف ہے چھے تو اب بہاری آتی ہے بیٹ شیٹ کی یہ پولی ایسٹر فیلنگ کے ساتھ بیٹ شیٹ ہے اور کافی ہیوی ہے دبر بیٹ کی بیٹ شیٹ ہے اب اس کو دھونا ہے پہلے چائے کا دا ہے اس کو دھولیں گے اس کو دھولنے کے لئے پہلے پانی کے اندر بلیچ ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں پہلے ڈپ کر دوں گی اس کو تھوڑی دیر چائے کا جتنا بھی نشان ہے اس کے اندر ہم ڈپ کر کے تھوڑی دیر کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں اس کو ڈالوں گی مشین میں اب کبی تین چار منٹ تک اس کو ڈپ کی پانی میں تو یہ آپ دیکھیں یہ داغ بلکل اتر گئے سارے وجو چائے وغیرہ تھی پانی کے اندر چلی گئے تو میں اس کو مل نہیں رہی تا کہ ہاتھ بلیت سے خراب نہ ہو جائے میں گلاوز نہیں پینے ہو اس کو اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال دیا اب یہ ویڈ شیٹ میں ڈال دیا اور ڈی ترجن آج میں نے ادھر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اس کو بن کرتے ہیں اب اس مشین کو ہون پکتے ہے ٹھیک ہے دیکھیں پہلے پہلے پاور آن کی اس کے بعد ہم اس کو ہیوی واش پہ لے جائیں گے سوری یہ ہیوی واش پہ لے آج جب یہ لائی بلنک کر رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ یہ والا اپشن سیلیکٹ ہوتے ہیں جب یہ بلنک نہیں کر رہی تو یہ واپشن جو ہے سیلیکٹ ہو گیا تو اب ہم چیک کر لیتے اگر آپ اس کو آرٹو پہ چلا چلا سکتے لیکن میں اپنی عادت سے مجبور چیک کرتی ہوں وارٹ لیول سکس ہے تو اس کو ہم ایٹ نائن پہ کر دیتے ہے اس کے بعد واش ٹائم ٹونٹی منٹ ہے میکسیمم ٹونٹی منٹ ہی ہوتا ہے رنس ٹو ہے تو ہم اس کو تھری پہ کریں ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح سے سرف نکل جائے اس میں سے اور سپن ایٹ یہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے چلا دیا 75 منٹ میں بیٹ شیٹ دھول جائے گی پھر میں آپ کو جگ کر آتی ہوں بیٹ دول گئی تھی اس پھول ہونے کے پاس بیٹ شیٹ کا کمفر ٹھیک میں دال دیا تھا اور یہ دھوٹکے نکل گئے یہ دیکھیں کتنا بلکل ساف دل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈ سے جو آئیٹ ہے بلن کل یہ اب شیڈو آرہ آرہ اگر سیکی کمرا موسیقی